اور ایک بات آج تاریخ سترہ آج تاریخ بیس میں دوہزار اٹھارہ ہے اور ایک ایک بات یہ ہے شیو پاروتی کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے شیو پاروتی اور اس کے اہل خاندان کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے حدیث شریف میں بھی کہا گیا ہے بائبل میں بھی کہا گیا ہے اور ہندویزم میں بھی کہا گیا ہے حدیث شریف میں آپ بولیں کہ کہاں کہا گیا ہے حدیث شریف میں کہا گیا ہے جہاں پر مہدی علیہ السلام پناہ لیں گے کعبہ میں پناہ لیں گے یعنی وہ جہاں رہیں گے اس گھر کو کعبہ کہا گیا ہے اور اس کعبے کو ڈھا دیا جائے گا یہ بھی کہا گیا ہے اور شیو بھگوان وہاں سے کالا پتھر حچ رسوت نکال کر لے جائیں گے بیہارو لنوار حدیث میں بھی ہے تو پتہ یہ چلا شیو بھگوان کون ہے مہدی علیہ السلام ہے مہدی علیہ السلام ان کے اہل خاندان کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے کیونکہ اللہ کی روح ہے اس کے اندر اسی کو بائبل میں کہا گیا ہے جیزس کریس کو عیسیٰ ابن مریم کو دوبارہ جب جنم لے کر آئیں گے تب وہ اللہ کا گھر ہے کہا گیا ہے پہلے وقت بھی کہا گیا اللہ کا گھر سیکنٹ ٹائم بھی اللہ کا گھر کہا گیا ہے تو اللہ کا گھر ہے اللہ کا گھر ہے مہدی علیہ السلام کیونکہ اللہ کی روح ہے اس میں لیکن مہدی علیہ السلام اللہ نہیں ہے درہا نوٹ کر لیں اللہ کے خلیفہ ہیں تو یہاں پہ جو کنفیوزن ہے لوگوں میں اللہ اور اس کے خلیفہ کو ملا کے رکھ دیا گیا تو خوران کی بھی آیت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو اللہ کے رسول کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں وہ اللہ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں اور مہدی علیہ السلام اللہ کے رسول ہے یعنی خاصد ہے یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں بغیر کسی بھی نبوت کے آخری نبی تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے خوران اور حدیث سے ثابت ہو چکا ہے کہ اللہ کے رسول ہے مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم جو اللہ تعالیٰ کے روح اللہ ہے وہ دوبارہ جنم لی ہے مہدی علیہ السلام بن کر وہ اللہ کے خاصی دیں یعنی بھیجے گئے ہوئے ہیں مگر نبی نہیں ہے کسی قسم کے یعنی خبریں دینے والے نہیں ہیں نبی لفظ نکلا ہے نباس ہے یعنی خبر کر دو یعنی خبریں دینے والے رسول نہیں ہیں لیکن اللہ کے رسول ہیں بحر الانوار حدیث میں آتا ہے کہ مہدی علیہ السلام جائیں گے فیرون جیسی قوم کے پاس اور کہیں گے کہ مجھے اللہ نے رسولوں میں سے کیا یعنی وہی ڈائلک بولیں گے جو موسیٰ علیہ السلام نے فیرون کو بولا تھا تو وہی ڈائلک خوران کا وہاں پر آیت ہے کہ کہیں گے اللہ نے مجھے رسولوں میں سے کیا اور حکمت عطا کی تو پتہ یہ چل گیا کہ مہدی علیہ السلام اللہ کے خاصد ہیں لیکن مہدی علیہ السلام اللہ نہیں ہے تو مہدی علیہ السلام کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے مہدی علیہ السلام ان کے اہل خاندان کو اللہ کا گھر کہا گیا ہے سمجھ میں آ رہی بات لیکن مہدی علیہ السلام اور ان کا خاندان اللہ نہیں ہے اللہ کا گھر ضرور ہے لیکن اللہ نہیں ہے تو یہی بات ہندویزم میں ملتی ہے آپ کو آتما لنگم شیوہ لنگم کے ساتھ پاروتی کی فوٹو شیوہ کی فوٹو یہ بتانے کے لیے کہ دیکھو اللہ ہے جو رحمان اور رحیم کی صفت رکھتا ہے ماں باپ کی صفت رکھتا ہے جو ماں باپ کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے مین کا جو ہے نا آدمی کا سیکس بتایا گیا ہے عورت کا سیکس بتایا گیا یعنی ووم بیس یعنی یونی یعنی رحم ماں کا اور باپ کا رحم بتایا گیا اس کو ریپریزنٹ کرے گا مہدی علیہ السلام اور اس کی بیوی اس صفت کو ریپریزنٹ کرے گی یعنی اللہ ہے جو رحمان و رحیم ہے اللہ یعنی نرگونا برحمہ یعنی یکومکار یعنی مہا وشنو یعنی سب سے بڑا پالانہار یعنی ہیونلی فادر یعنی اوم یعنی نرگونا برحمہ یعنی راہ وہ ہے اور وہ صفت رکھتا ہے ماباپ کی اس کا نشان یہ آتما لنگم ہے اس آتما لنگم اور اس صفت کو ریپریزنٹ کرے گا مہدی علیہ السلام اللہ کا خلیفہ اور اس کی بیوی اور اس کا اہل خاندان یہ بیان کیا گیا ہے تصویری زبان میں اسی لیے شیو مندر شیو مندر ہے اللہ کا شیو اللہ کا مندر ہے شیو اللہ کا ٹیمپل ہے جیسوس کریش اللہ کا ٹیمپل ہے مہدی علیہ السلام اللہ کا گھر ہے لیکن اللہ کا گھر اللہ نہیں ہے اللہ کا گھر خود اللہ نہیں ہے نوٹ کر لیں آپ یہ اتنی بات بڑی سمپل سی سمجھنے والی ہے جو سمجھنا چاہیے لوگوں کو بھائی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے مہ باپ کی اور وہ اس کا نشان ہے شیوہ لنگم یعنی برکت والے کا لنگم لنگم مطلب رحم ماں کا اور باپ کا یعنی مہ باپ کے سیکسز بتایا گیا ہے وہ نشان کیونکہ کھلی کھلی تصویری زبان میں یہ کہا گیا ہے اس صفت کو اللہ تعالیٰ ظاہر کرے گا دنیا ختم ہونے سے پہلے یعنی اپنے خلیفہ کو پھیجے گا دنیا ختم ہونے سے پہلے جو خلیفہ کی بیوی بھی ہوگی اور خلیفہ بھی آئے گا یعنی وہ دنیا کے لئے مہ باپ ہوں گے مومینین کے لئے یعنی جو ماننے والے ہوں گے تو آتما لنگم کا ریپریزنٹیڈیو یعنی آتما لنگم اس لئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا نشان ہے وہ ماں باپ کا تو اس کو ریپریزنٹ کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ اپنے خلیفہ کو بھیجے گا تو شیو اللہ کے خلیفہ ہے یعنی بھگوان شیوہ یعنی مہدی علیہ السلام اللہ کے خلیفہ ہیں مگر اللہ نہیں ہے سمجھ میں آگئی بات اللہ کے صفتیں کچھ صفتیں مہدی علیہ السلام کے ذریعے اللہ ظاہر کرے گا تو اللہ کا گھر کہا گیا ہے مہدی علیہ السلام کو حدیث میں اللہ کا گھر کہا گیا ہے عیسیٰ مسیح کو بائبل میں اللہ کا گھر کہا گیا ہے ہندوئزم میں شیوہ بھگوان کو اسی لئے آتما لنگم کے ساتھ شیوہ کی پاروتی کی تصویر لگائے جاتی ہے تو یہ وعدہ تھا اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ ایک دن اللہ کا خلیفہ بھیجے گا لوگ کیا سمجھ گئے اللہ کا خلیفہ آنا ہی اللہ ہے لہٰذا شیو مندیر ہی اللہ ہے اللہ ہی شیو مندیر ہے کنفیوجن ہو گیا میری بات سمجھ میں آگئے آپ